خبر شامل کریں گے ناروال سے یوم تقریم شہدہ کے موقع پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ڈسٹر گریجن میں جنگ پینسٹر کی بہادر شہید نائک عبدالعزیز کی قبر کے مقام پر ایک پروکار تقریب کے نکال کیا گیا ڈپٹی کمیشنر ناروال چہدری محمد اشرف نے ڈسٹک پولیس آفیسر رانا تاہر رحمان اور برگیڈیر علی کے ہمراہ تقریب حاصل میں بحثیت مہمان خصوصی شرکت کی کیپٹن محمد حماد دیگر پاک فوج کے افسران سمیت چودہ کے لوحکین کے علاوہ اے ڈی سی آر رانا محمد امجد سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر نمید حیدر ڈی آئی او احسان الحق سی ڈی او آسیم ریاس وحالہ ایم ایس ڈاکٹر افزال راج پود ڈسٹی کوارڈینیٹر برائی نیشنل پروگرام ڈاکٹر زاہد رندھاوہ کے علاوہ سازہ کرام اور طلبہ طالبات نے کسی ارتداد میں شرکت کی پاک آرمی کے چاکو چبندستے نے اس موقع پر شہید کی قبر پر سلامی دی ڈیپٹی کمیشنر ناروال اور برگیڈیر سید علی اور برگیڈیر سید علی اور ڈیپٹی کمیشنر محمد اشرف کی جانب سے نائک عبدالعزیز کی قبر پر پھولوں کی گلدستے رکھے اور شہدہ وطن عزیز کیلئے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی جو میں تقریمیاں کے موقع پر ناروال میں شہدہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کی قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خانی کی گئی شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے جسٹر گیریجن میں ایک تقریب کا انعقاد کیا تقریب میں 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والے لانس کے دستے نے سلامی دی آرمی کے آفیسرز کے علاوہ محمد اشرف ڈیپٹی کمیشنر ناروال اور رانا تاہر رحمان خان ڈسٹرک پولیس آفیسر ناروال نے شہدہ کی یادکار پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی تقریب میں لانس نائق عبدالعزیز اور دیگر شہدہ قوتنی عزیز کی حفاظت کے لئے شہادت حاصل کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا شہدہ پاکستان کو اجتماعی طور پر پہلی مرتبہ خراج اقیدت پیش کی گئی اس موقع پر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائند آباد کے زبردست نارے بھی لگائے گئے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی تقریب میں شرکت کی اے پتر ہٹاں تے نئی وک دے اے پتر ہٹاں تے نئی وک دے کی لبنی اے وچ بزار پھوڑے دینے میرے تاتہ دی اے دینے میرے تاتہ دی نائے میں ٹکراں مار گھڑے پتر ہٹاں تے نئی وک دے